بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف عمین بٹی عام شہری لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین ایک طرف ملک عمران حقیق حکومت کو ختم کر کے رجیم چینج کے مطابق ایسے بدتر حالات ہوتے جانے ہیں غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر آدمی عرب اور روپے کی ٹیکسوری اور قرم پتی ہوتا جا رہا ہے ایسے میں حکومت چاہے وہ پی ڈی ام ون ہو نگران حکومت گئی ہو اور دوبارہ یہ حکومت آئی ہو سارے کے سارے پاکستان کے سب سے بڑی جماعت طریقے انصاف پی ٹی کو مائنس کرنے پر ساری توجہ لگی ہے دوسری طرف دشتگردی سر پر آ گئی ہے کروپین کا جین پھیل چکا ہے اور تو اور ناظرین پاکستان میں لا قانونیت ظلم جبر عام ہو چکا ہے حکومت کی نقامیوں کے کسے زبان زد عام ہیں اور چند لوگ انہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں ایسے میں تمام طور اب تک جتنے بھی مقدمہ طریقہ انصاف کے چیرے میں عمران ہاں کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ان کیسز میں بنانے والوں کو بو کی کھانا پڑی کیونکہ وہ کیس نہ صرف جھوٹے بے بنیاد تھے بلکہ اس میں انتقامی کاروائی اور قانونی تقادے بھی پورے نہ کیے گئے یہی وجوہات ہے کہ عمران ہاں کی مقبولیت دن دونی رات چوگنی بڑھتی جاری ہے اور حکومت نفرت کا شکار ہو رہی ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے بھی آج کل جو زبان زدہ عام ڈرائنگ روم ہو بازار ہو چوراہا ہو سڑک ہو دکان ہو دفتر ہو تنقید کی جاری ہے کہ چند لوگ اپنے ہی اداروں کو بدنام کر رہی ہیں لیکن عمران ہاں کے خلاف ہونے والے مقدمات کے پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح جیسے ہی عدالت میں جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں کل بھی مخصوص نشطوں میں جس طرح سلمان اکرم راجہ نے خقائق بیان کیے کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح بائسٹ ہوا اور اس کو بار بار صاحب یعنی کہ محترم چیف جسی سے ٹوکتے رہے لیکن سلمان اکرم راجہ کل کی سماعت کے ہیرو تھے اور انہوں نے ثابت کیا کہ الیکشن کمیشن بائسٹ ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف حکومتی کا آلہ کار بنا ہوا ہے پیسے تو کبھی سونا تھا کہ عدالتوں میں ہمیشہ بدعی یا ملزمان کے بکلہ دلائل دیتے ہیں لیکن اب شاید وقت کے ساتھ سائنس نے ترقی کی ہے اور حالات بدلتے جا رہے ہیں یہ ایک لمبی کہانی ہے ناظرین عمران ہاں کے پاس بننے والا چاہے سائفر کیس وہ ہوا میں اڑ گیا چوٹا بے بنیاد بے شرمو والا کیس بنایا گیا تو شاہنا ناک آنٹ ہو گیا زمین بہت ہو گیا یہاں تک کہ عدد کیس کر کے خاور مانکہ کی گن پوائنٹ پر پریس کانفرنس چلانے والوں نے اپنے اندر کی گندگی پوری چبیس کروڑ عوام اور روانسیرز پاکستان کو چلائی جس پر سب توتو کر رہے ہیں کہ اخلاقیت اتنا گدر گیا ہے ویسے تو شوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہیں کیا نیشنل میڈیا اپنی اسی قسم کی دوسرے لیڈروں کی جو طلاق ہوئی ہے یا شرعی نکاح ایسی گفتگو کرے گا میں گندی گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن شاید انسان بدلے میں اتنا گر جاتا ہے کہ عمران ہاں کو مانس کرتے کرتے انہوں نے آئین قانون اور اخلاقیت اور گھر کے محول کو بھی گندہ کر دیا ہے اسی لیے ہر کیس میں حکومت کو عمران ہاں کے خواہ موں کی کھانا پڑتی ہے عدت کیس کے دوران نکاح کے کیس میں تو اب عوام کیس بنانے والوں پر لانت تک بھیج رہی ہے کہ اس مقدس رشتہ میاں بیوی کا نکاح جو سنت ہے اس سے جس طرح نسوا کیا جارہا ہے جس طرح قرائے کی پریس کانفرسک کیا جاری ہے اور جس طرح میڈیا ان کا عالی کار بنا ہوا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ناظرین میڈیا کو اب کنٹرول وہ کر رہا ہے جو ساری عمر ادادی صحافت کا دشمن رہا جن کے خلاف صحافیوں نے طری جدو جہد کی بدقسمتی ہے اب ان کا ریموٹ کنٹرول ان کے پاس چلے گیا اور کچھ سیٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے میڈیا کو اپنے کالے دھندے چھپانے کے لیے ڈھال پر استعمار کر رہے ہیں لیکن ایسے میں صحافی ہی بہت صدقہ امید کی کرنے اور اپنی جان کو مشکلات میں ڈال کر آپ تک سچ پچاتے ہیں کہ ایک طرف چچا وزیر اعظم شہباشری فارم سنتالیس کا بتیجی وزیر اعلا فارم سنتالیس کی لیکن آپس میں ہی دستو گریبان ہے لیکن عمران ہاں کا بغص انہیں سچ کہنے سے روک رہا ہے عدد کیس پر میں نے بتایا کہ اب بائیس چوبیس کروڑ عوام لانت بھیج رہی ہے کہ یہ بنانے والے اخلاقیت سے کتنے گرے گئے ہیں انہیں ماں بہن بیٹی کے مقدس رشتوں کا بھی اترام نہیں رہا کیا یہ اپنے میاں بیوی اور اپنی فیملی کے کیس بھی ایسے ڈسکسٹ کریں گے اللہ نہ کرے یہ سٹیج آئے ناظرین جس طرح خاور مانکہ کی خاور مانکہ ان کے سابق شوہر ہے اور کسٹم میں بھی ایک بدنام رسوائے زمانہ ان کی شورت رکھتی تھی پہلے انہیں گرفتار انہوں نے اپنی بیوی مشرہ بیوی کے بارے میں کہا وہ پاک صاف دیندار خاتون ہیں ویڈیو بیانوں کا موجود ہے اب کچھ عرصہ پہلے انہیں انٹی کرپشن نے پکڑا اور پھر کوئی اور لے گیا اور اس کے بعد وہ عدد کیس انہوں نے کر دیا اس کیس کی سماعت سن کر ہر سر چھک جاتا ہے ہر آنکھ نیچے ہو جاتی ہے کہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کم ظرف نہ دے خیر جس طرح حاور مانکہ کی پریس کنسکل ٹی وی چینلز پر نشر کی گئی اس سے عوام میں غصے کی لہر ہے اور سوال کھڑا ہو رہا اٹھائے جا رہے ہیں کہ ذاتی معاملات کو ٹی وی چینلز پر کیوں سرعام چھالا جا رہا ہے کیا اس میں کچھ دباؤ ہے یا حکومتی کی طرف سے اربوں روپے ہشتہ آ رہا ہے جس میں ماں بہن اور نکاح جیسے مقدس رشتے میاں بیوی کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے اب یہ سوالات بہت زیادہ اٹھنے لگ پڑے ہیں اس کیس میں سزا کا خاتمہ اب زیادہ دن دور نہیں اس بہودہ کیس میں اس نازیبہ کیس میں جس طرح حکومت نے رسوای کمائی ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کیس منانے والے نے سو گھنڈے بھی کھا دے سو لٹر بھی کھا دے لیکن جیل میں بیٹھا ڈیالا جیل کا پی ٹی ای کا عمران ہاں سبر و تحمل اور سیاسی اور آئینی قانونی جد و جہنجاری کیے ہوئے ہیں اس کیس میں سزا کا خاتمہ اب زیادہ دون نہیں رہا بارہ جولائی تک عدالت نے فیصلہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور کمی امکان ہے کہ بارہ جولائی تک یہ عدد کیس بھی ختم ہو جائے گا اور عمران ہاں پر اگر انہوں نے نو مئی کے جھوٹے کیس نہ ڈالے تو عمران ہاں جس دن رہا ہوگا ڈیالا جیل سے اٹک تک اٹک سے جیلم تک مطلب ہے لاکھوں لوگ اس کو رسیب کرنے آئیں گے یہ تمام غیر جانب در حلقوں کا یقین ہے خیال نہیں ہے اسی لیے حکومت خوف کھا رہی ہے کل رات بھی نون لی کی اہم شخصیت نے نا نظر آنے والوں سے ملاقات کر کے ایک ہی منت کی کہ عمران ہاں کو اندر رہنے دے ہم اور تابداری اور غلامی کریں گے زیادہ افسر تو آپ کے لگے ہوئے ہیں یہ سچ تو زیادہ کڑوا ہو جائے گا اور کڑوا سچ والے دھمکی ہے اور قتل کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے ناظرین فیصلہ کا اعلان کر رکھا ہے اس سے عمران ہاں کو جیل میں رکھنے کے لیے کل لاہور میں جناہ ہاؤس جناہ ہاؤس جو اس میں کبھی قائد اعظم کو رہنے نہیں دیا گیا فاطمہ جناہ کو جانے نہیں دیا گیا اور یا مقبول جان جو سینئر صافی ہے جناہ ہاؤس پر انہوں نے ایک پوری قالم لکھے اس میں حقائق بتایا کہ ان کی سگی بہن فاطمہ جناہ کو جناہ ہاؤس میں نہیں دیا گیا جو انہوں کا حق تاخیر اب اس کا نام جناہ ہاؤس رکھ دیا گیا اور کیس میں تین مقدمات میں عمران ہاں کی زمانت کی درخواست مستر کر دی گئی ہے اور اسی کیس میں کئی کیسوں میں عمران ہاں کی زمانت منظور ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے لور ادریہ پر بھی ریموٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے جیسے کہ ناظرین سرگودہ کی انسازات دائشت گردی جاجکو نے خط لکھا تھا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو کہ مجھے ایک احمدارہ نے ملنے کا کہا اس کے بعد گولی چلائی اور دھمکیاں دی اور میرے گھر میں کیا اس طرح لا قانونیت کبھی ناماضی میں دیکھی نہ سنی اب اکتداز کے حفظی لالچی چالیس سال سے پنتالیس سال سے حکومت مسلط رہنے والی پیپلز پارٹی نون لی چاروں صوبوں کی سب سے بڑی طاقت عمران ہاں کو مائنس کرنے کے لیے نہ صرف آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں بلکہ اخلاقیات کو بھی زمین بوز کر رہے ہیں اسلام آباد کی غلام گردیشوں میں ایک اخواہ بھی سرگرم ہے میں یہ اخواہ کہہ رہا ہوں خبر نہیں کہہ رہا اس اخواہ کا مطابق عمران ہاں پر جناح ہاؤس حملے کیس کو شاید ملٹری کورٹ میں بجوائے جانے کا امکان ہے اور اس سلسلے میں حکومت کے ماؤت پیس خاصے بول رہے ہیں یار اس دن تو وہ گرفتار تھا کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیاء کرو میں نے کہا کم ظرف دشمن بھی کسی کا نہ ہو وہ بندہ گرفتار تھا ایک سو نو آپ نے ڈالی ہوگی موقع بھی آپ اس کو ڈال نہیں سکتے اور ایک سو نو ثابت کیسے کی ایک تھانے در چل رہا تھا لیکن اس طرح تو شاید دشمن ملک کسی پاکستانی کے ساتھ کرتا ہے کبھی پاکستان کی حکومتوں نے ماضی میں اتنے ظلم نہیں کیے جنہوں نے اب کیا پہلے پانچ پنٹ رکھتے تھے تو اب ان مظالم کی تعداد سو فیصد ہو گئی ہے اس کو شاید ملٹری کورٹ میں بجوانے کا تاں کہ عمران خان سے ملاقات کے سلسلے بھی بند ہو جائیں اس خبر کی ابھی تک بازابتہ تصدیق تو نہیں ہوئی لیکن ایک فلر ضرور چھوڑا جا رہا ہے شاید پبلک پلس لینی ہو تاکہ رد عمل کو جانچا جائے ناظرین زمانت کی درخواست مستر ہونے پر عمران ہاں کو جیل سے رہائی نہیں ملے گی یہ ذمہ دار اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے رانہ سناولہ اور دگر مسلم لیگنوں کے قائدین کہتے ہیں دالتے دس زمانتے نے ہم نے اسے رہا نہیں کرنا کیونکہ اس کی رہائی وزودہ حکمرانوں کے جیل میں جانے کی باعث بن سکتی ہے کیونکہ جس دن یہ آئے عوام اتنی آئے گی یہاں چوری کا منڈیٹ واپس کرنا ہوگا تو یہاں پھر نئے الیکشن کرانے ہوگا اور نئے الیکشن میں تو مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارت علی شاہ دی جب زیول اکتہ اس نے پالا پوسا اب وہ پبلک حمایت کھو چکے لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کب تک وہ عمران خان کو زبردستی جھوٹے کیسوں میں جیل میں رکھ پائے گے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو صدا دلوانے کی تیاری کی جا رہی ہے جھوٹے کیسوں کے امبار گواہوں کے امبار لگا دیے گئے ہیں آج عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے ان کے پرانے ساتھی پرویز ہٹک بھی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے خلاف بیام نکار کروانے آئے تھے یاد رکھے رجیم چینج میں جب حکومت چینج کی گئی تو بعض لوگوں نے دو جماعتیں بنائی ایک استقام پارٹی ایک پرویز ہٹک نے دونوں کو عوام نے مسترد کر دیا اور ان کی سیاست زمین بہت دونوں بری طرح شکست کھا گئے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اب کرائے کے گواہ بن رہے ہیں پرویز ہٹک جنہیں کی پی کے کی عوام نے نہ صرف انہیں ان کی پوری جماعت کو مسترد کر دیا اور آٹھ فروری کو ہر گھر سے بوٹر نکلا پی ٹی آئی عمران خان کے حمایت یہ آفتہ کے لیے ناظرین عمران خان کے مضبوط اصاب اور اعتماد کو آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت پرویز خٹک بیان کارڈ قرار رہے تھے تو اس وقت عمران خان مسلسل مسکراتے رہے اور انہوں نے دل میں کہا کتنا بے شرم آدمی ہے کہ میں نے اسے وزیرِ علا بنایا اسے وزارت دفعہ دی اور پل میں یہ بکھ گیا خیر پاک جو بھی بکھ جائے قیمت تو لگ جاتی ہے اور بقاؤں مال کی عزت نہیں ہوتی چاہے مہنگا بکھے چاہے سستا ایک دفعہ بزار میں بکھے تو ہر کوئی تمہاری قیمت لگائے گا لہذا سمیر کو مت بیچے وقت اچھے بورے آتے رہتے ہیں یہ بھی گزر جائے گا ناظرین پرویز خٹک نے شہداد اکبر کی جانب سے معاملے کا قبینہ میں لانے کا بیان دیا اور کہا کہ اس وقت اس سمت اس سمت بہت سے بودرا نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس طوران عمران خان نے کہا تھا اس لحاظ سے تو اب آپ نواز شریف کو فلیٹ کو بھی پاکستان میں آ جانے چاہیے وہ نہیں آئیں گے عمران خان نواز نون لیگ کو تو اب کل کی اسٹیبلشمنٹ دودھ سے دو رہی ہے لیکن اتنے بدنما داغ ہیں کہ مٹ نہیں رہے کیونکہ وہاں اب حقیقت جان چکی ہے یہ ستر اور اسی کی دہائی نہیں رہی آج عمران خان نے ایک اور اہم قدم بھی اٹھایا ہے عمران خان نے تحریری طور پر چیف جسٹس جسٹس موطر فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے جتنے فائد عیسیٰ صاحب نے عمران خان کی جماعت اور طریقہ انصاف کے خلاف فیصلے دیئے تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیئے اسی لیے جسٹس جسٹس گلزار احمد نے کہا تھا کہ فائد عیسیٰ ان کے کیس نہ سنیں لیکن یہ زبردستی سن رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایکسٹینشن کوئی چاہتا ہے اس لیے دوری میار کے لیے محسوس نشستے ہارے ہوئوں کو دی جا سکتی ہیں لیکن اس کا پوسٹ مارٹم سلمان اکرم راجہ اور اکلا نے کر دیا ہے عمران خان نے فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور اب قانون میں ترمیم کے کیس میں تحریری جواب جمع کرایا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جسٹس محترم قائدی فائد عیسیٰ کو میرے خلاف کیسی سننے سے روک چکا ہے انہوں نے وہی ریفرنس دیا جسٹس گلزار صاحب والا عمران خان نے لکھا ہے کہ انصاف کے تقاضے کو چیپ جسٹس فائد عیسیٰ ان کے خلاف کیس نا سنے اور دوسری جانے محسوس نشستیں خاص نشستیں جو طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ ہیں ان کا حق ہے نشتوں کا کیس بھی حکومت کے گلے کی ہنڈی بن چکا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ہارے ہوئے کو نہیں دیا جاتا اس میں بھی الیکشن کمیشن کی بد نیتی صاف ظاہر ہو چکی ہے کل مختصر فیصلہ نہ آنا اس بارے میں بھی چگلی اس بات ہے میں بھی باتیں چاہیے کہ محسوس نشستیں حکمران اتحاد کو ملنے کا امکان بہت کام ہے اور کبھی امکان ہے کہ جو کی اکثریت جو میں سن رہا تھا وہ طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ کو دیں گے اور اس میں کچھ جج سیوان کل بولے بھی نہیں کیونکہ حقیقت اب عام سیری تک بھی یہ یہاں ہو چکی اور جج سیوان تو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں چین جسس فائد عیسیٰ نے اس حوالے سے کیس کی سمات کرنے والے ججز کا اجلاس طلب کر لیا ہے حالانکہ ہر ایک فیصلہ دے کوئی اختلاف کرے نہ کرے اس اجلاس کے بعد کیس کا فیصلہ آنے کی تاریخ سامنے آ جائے گی عموماً ایسے بڑے کیسوں کا مختصر فیصلہ اسی دن آ جاتا ہے عمران ہاں نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تمام جماعتوں کے لیے شفاف الیکشن ہونے چاہیے عمران نے کہا ہے مجودہ حکومت نے پاکستان کو کی امید بھی ختم کر دی ہے اور نئی جنریشن ہر روز باہر جا رہی ہے اور اشرافیہ لٹیرے بڑے بڑے عرب پتی خرب اور بیرونے ملک بھیج رہے ہیں آج کل بھی پہلے جس کو دو ہزار بجلی کا بل آتا تھا غریب آدمی کا یہ حال ہے اب اسے دس ہزار کا بل آرہ روام کو اس حکومت پر بروسہ ہی نہیں رہا اور وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کھل کر کر رہے ہیں ڈر ہے خدشہ ہے کہ مہنگائی کے مارے جس ان سڑکوں پر آگئے تو ان کے محل محفوظ نہیں رہیں گے کیونکہ پورا منتجاج ہر شہری کا حق ہے عمران ہاں کا کہنا تھا کہ چیف جسیس پاکستان ہم چیف جسیس پاکستان ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن فراد الیکشن کرانے میں اول کردار ادا کیا ہے اور چیف الیکشن کمیشن عمران نواز شریف کے نہایت قریب بھی سعید مہندی کے دماغ بتائے جاتے ہیں تاہم وہ اس کی تردید کر سکتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق کی آٹھ فروری کو پٹیشن کیوں نہیں سنی جا رہی یہ تو ان کا حق تھا عمران ہاں نے کہا کہ امریکی کانگریس کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں فراد الیکشن ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں میڈیا کو دمانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی عوام بھی مجودہ حکمرانوں کو تسلیم نہیں کر رہی پاکستان کی بقا اور ترقی اسی میں ہے کہ صاف شفاف الیکشن کراک روام کے منتہم نمائندے آئے اور ملک کو ترقی کے راستے میں پائے وہ مجودہ حکومت سے نجات لائی جائے جس نے مہگائی اتنی کر دی ہے کہ غریب آدمی اب ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں رہا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ ہوا